روحیت شرما کا کہنا ہے کہ آپ کو نئے سارے بڑے سٹار اب کارجات سے ملیں گے کیونکہ جہاں پر روحیت شرما نے اوپن کر دیا مہاراشترا کے اس شہر میں ایک بہت ہی اچھی کرکٹ اکیڈمی تو بیسے یہ بتایا کہ ایم سوری اگر میں نام صحیح سے ٹھیک نہ لے پا رہا ہوں کارجات ہے یا کارجات ہے مجھے کریکٹ کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں آگے بڑھتے ہیں جی اور خبر یہ ہے کہ روحیت شرما نے مہاراشترا کے شہر جو کہ ممبئی کے پاس ہے کارجات وہاں پر نئی کرکٹ اکیڈمی اوپن کر روحیت شرما نے خاص طور پر کٹیگوری کے لیے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو جب چونکہ اب ہم نے ایک بڑی زبرتست اکیڈمی وہاں پر بنا دی ہے کرکٹ کی تو وہاں پر آپ کو آئے اشور کے نیکسٹ گل جیسوال بمرا جو ہے وہ یہی کارجات سے نکلیں گے بڑی بات ہے جی میں نے پھر کیا کیا کہ اس علاقے کو جب میں نے ریسرچ کی میں نے دیکھا یار دیکھوں کون سا علاقہ ہے تو پتہ چلا یہ ممبئی کے پاس ایک علاقہ ہے ایک شہر ہے جس کا نام کارجات ہے اور اس شہر کے آس پاس جو کچھ ہلی ایریا سے بڑا خوبصورت بڑے نظارے میں نے لیے میں تو کھو گیا میں کہا یار ٹکٹ لے کے جانا ہے اگر مجھے کوئی جانے دیتے ہو تو عجیب میں نے دیکھا کہ جی وہاں پر جو ہے وہ سٹیپ الہاز ویلی ہے جو بڑی خوبصورت ہے کیا نظارے ہیں پانی ہے پہاڑ ہے اور بہت سارے ہسٹوریکل پلیسز ہیں تو ہمیں پرانی جو ہسٹوریکل چیزیں بھی مجھے نظر آئیں کارجات میں اور بہت خوبصورت نظارے بھی نظر آئے اور پھر ساتھ میں جو شہر ہے اس میں کرکٹ اکیڈمی بن گی تو پھر ہوگی نا کرکٹ کی بات جب بنے گی اکیڈمی کارجات تو کارجات میں جو اکیڈم بھی بنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا آپ کو پتہ ہیں انڈیا کی کرکٹ کیوں اوپر گئی میں آپ کو اب بتاتا ہوں نائنٹین ایٹی میڈ ایٹیز سے دیکھیں نائنٹین ایٹیز کا جو میڈ بھلا ایرا ایسا لے کہ ٹو تھاوزن تک پاکستان انڈیا کو بہت ڈامینٹ کیا تھا وہ سچویشن تھی جو ابھی ہم پر ہے یعنی انڈیا میں پیشلے دس پندرہ سال سے ڈامینٹ کر رہا ہے اس طرح ہم نے اس ایرا میں بہت ڈامینٹ کیا تھا تو یہ تھا کہ انڈیا پھر کیسے بہتر ہوا اس ایرا سے وہ اس لیے بہتر ہوا کہ انڈیا نے اپنے پورے ملک میں کرکٹ کا سسٹم بہتر کیا اور وہ پراپر اچھی کالیفائیڈ اکیڈمیز بنائی جس میں کالیفائیڈ کوچرز تھے کالیفائیڈ سٹاف تھا سٹرکٹر تھا یعنی پورے ملک ملک میں کرکٹ کا نیٹورک پراپر ٹھیک کر دیا سیلیکشن کے پروسس ٹھیک کر دیئے اس میں تھوڑی ٹھوڑی ٹرانسپارنسی لے کر آگئے جس کی وجہ سے آہستہ آ آپ کو جو ہے نا آپ کی کرکٹ بہتر ہوتی چلی گئے پلیئر تو آپ کو بس پہلے بھی تھے نائیٹیز میں آپ کے پاس سچن ٹنل کرتے راہل رابٹ تھے سوروف گانگولی تھے ویویس لکشمن تھے وینوت کامبلی چلے آئیے سانگوپال رامش تھے گوپال رامش تھے سوری میں اگر ان کا نام توڑا اوپر نیچے کر رہا ہوں اور بہت جواغل سے رناتیانیل کملے تھے بڑے نام تھے پھر بعد میں آپ کے پاس جو ایسے کرکٹر ہے جو بالنگ آپ کی مضبوط کر گ دیا ایک عدد بولر ہوتا تھا زہیر خان آگئے آشش نہرہ بھی ٹھیک تھا مطلب اور پھر اس کے بعد سے آہستہ آہستہ آپ کے آہ بولنگ ڈپارٹمنٹ میں تیز گیندواز آنا چروہ ہوئے امیش رادب آئے تھوڑے عرصے کے لیے آئے ورن ایرون آئے ورن ایرون کے ساتھ پھر آپ کے یہ جو بھی یہ لوٹ بوم رہا آیا دیا گیم چیننگ بولر تو بوم رہا آیا پھر شامی اور بوم رہا نے نا بسکلی انڈیا کی بالنگ کو اوپر اٹھایا صحیح کر کے شامی اور بوم رہا اور پھر وہ ایک ایک کر کے بیچ میں چلے گے پھر ایک آپ ایک خاص پورشن کے لیے شامت سرما ٹیسک ریکٹ میں بہت کنسسٹنٹ ہو گئے تھے کچھ سمی لینے کے بعد آر پی سنگھ کا ذکر کروں گا وہ جب نیا ہے اس کو پیس پی تھا سوئنگ بھی تھا it was a good baller to be very honest آر پی سنگھ کے بات کروں گا آہ کچھ اپنی کپیسٹک ایدر مناف پا ٹیل بھی برا baller نہیں تھا آہ اور پھر جو سپینرز میں ہربجن سنگھ شروع سے اچ اچھے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ ایشپن کو میں زیادہ ریٹ کرتا ہوں ایزن سپینر تو وہ ان سے بھی آگے نکل گئے ہربجن سنگھ بھی اچھے لیکن ان سے بھی آگے چلے گے پھر تو ابھی جو لوٹ آئی ہے وہ تو کافی اچھی ہے نیل تیز بولر آ رہے ہیں مایاں کی عادب ہے کلدیب سین ہے آہ جو عمران ملک آپ کے پاس آیا تھا تو مطلب عرشدیب سنگھ ہے آویش خان ہے مکش ہے آہ آکاش دیپ ہے اور بیج میں چلو میڈیم پیسر جیسے ہرشل پٹی وغیرہ ایس طرح کے تو موو نیشر کمار نے بہت اچھی بالنگ کی پیچھ پہ ایک ٹائم پہ رسید بہت گوڈ کنسسٹنٹ بالر تو کافی کچھ ہے تو یہ سب اکیڈمیز کے جال کی وجہ سے ہے آپ کا اکیڈمیز کے جال اچھا تھا بھی آپ اس کو اضافہ کر رہے ہیں ابھی کارجات میں آپ نے کھولا ہے تو آگے جو ایسے چھوٹے شہر جہاں پہ نہیں ہیں اس میں آہستہ سے بنتے جائیں گے یا اتنے بڑے شہر نہیں جیسے نیو دیلی یا ممبئی ہیں یا اس ط درہ کے شہروں میں جا کے اب اکیڈمی سکوڑ گا ہے جو ٹائلنٹ اس ایریا میں ہے وہ بھی اس کو زیادہ اچھی آپر اپرچونٹس بلیں گی زیادہ اچھا موقع ملے کا to نرشتہ ٹیلنٹ آہ تو ایسنگ ہے گوڈ پراسس گوڈ لک seasoned کارجات پیپل اور آخر میں جائے جاتے جاتے ہیں جتنے بھی یہ مہارسٹرہ اسٹے کی رہنے والے ہیں اور کارجات شہر کے رہنے والے ہیں اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کومنٹس نیسے ہو میں زیادہ اپنی حاضری لگائیں کہ کون کون ہے اور آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس اکیڈمی کو لے کے اور کیا آپ بھی جائیں گے اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر والوں کو میں کسی میمبر کو یا دوستوں کو پڑھوزیوں کو بھیجیں گے کیا کوئی ایسا ٹالٹ ہے جو کہ کارجٹ کے اکیڈمی میں جا کے زیادہ سکل فل بن سکتا ہے بھارت کو رپریزنٹ کر سکتا ہے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا